میں تمام دوستوں کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے کیونکہ آج یہاں ہم جس مرسد کے لیے کٹھے ہوئے ہیں یہ کسی پسائلٹی کے لیے نہیں بلکہ پاکستانیت کے لیے ضروری تھا ہمیں یہاں آنے پہ بھار محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ملک اپنے پاک پھوٹ کے ساتھ شنہ پہ شنہ چلنے کے لیے یہاں کٹھے ہوئے ہیں لیکن محسوس اس بات کا ہے کہ آج کے دن تمام پاکستانیوں کو نگل گر باہرانا چاہیے تھا یہاں پہ تیل درنے کو جنا نہیں ہونی چاہیے تھے آپ نے اندر پاکستان نیت پیدا کریں میں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ڈراما ہو رہا ہے مودی کو اسکولیٹ بھارم سے انفاور کنا دینا چاہتا ہوں کیونکہ مودی کھٹے کا سب سے بڑا پیشنگر ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ انسان نیت نیت کی قاتل ہے یہ بہشی شرنہ ہے آپ اس کو لگام ڈالیں برنا پاکستان کا بچہ بچہ اس کے اسٹماک کا سپیشل لیسٹ صادت ہوگا اور انشاءاللہ اگر آپ پاز نہ آئے تو یہ سمجھ من سمجھنا کہ مودی آپ کی جیت ہوگی میں سمجھ رہا ہو کہ میرے کشمیری بھائیوں کا خون ہنگ لانے والا ہے اور انشاءاللہ اگر یہ وقت ایسے ہی چلا تو پھر انشاءاللہ پشمیر بھی پاکستان ہوگا مودی آپ کو جہاں شرمندگی کے لبا خوش نہیں ملے گا ہم سے اُلجو گے تو جیو گے کیسے اے ہندوستان والوں ہم سے اُلجو گے تو جیو گے کیسے اے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک نہ چھوڑیں گے داستانوں میں اس کا معاملے میں پاکستان میں پارٹیوں سے حسانہ پر ہو کر ہم ایک پاکستانی ہے وزیر آدم نے جو پائلٹ واپس کیا ہے آج وہ وزیر آدم کسی بھی سائٹی کا نہیں وہ پاکستان کا وزیر آدم ہے وہ ہمارا بھی وزیر آدم ہے اس نے کام کے دل جیتے ہیں اور دنیا کو بتایا ہے کہ ہم صبر رکھ کرنے والے ہیں انہیں ایک امن کا پیغام دیا ہے مدیتوں میں اس کو کمزوری نہ سنجھیں ہم امن کے لیے بیٹھے ہیں اور انتظار کریں گے آخری گھڑی تا میں دنیا کو طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کچھے کو لگام جالو اگر نہ لگام جالی گئی تو پھر لیکشن تو اس کا جاتا نظر نہیں آئے گا یہ خود بھی یہاں مٹ جائے گا پاکستان زندہ آباد پاکارمین زندہ آباد موسیقی